السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز ایچ ڈی میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود اور میں ہوں آپ کے ساتھ محرین فاطمہ سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹو آئی حکومت میں کرپشن کی نئی داستان چیرمن پی ٹو آئی کی اہلیہ کی دوست فراغوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری احساسوں میں چار ہزار پانسو بیس ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا فراغوگی احسن چمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ایک سو دو بینک اکاؤنٹس کی کل مالیت ساڑھے چودہ عرب روپے ہے مزید تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے تحریک انصاف کی حکومت میں عجب کرپشن کی غزب کہانی تحقیقاتی دارے کے ریپورٹ میں چشم کشا انکشافات فراغوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری احساسوں میں دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک چار ہزار پانچ سو بیس ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا فراغوگی نے سال دوہزار بیس میں نو سو پچاس ملین روپے کے احساسوں کو تسلیم کیا جبکہ اس کے علاوہ ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی احساسے تین ہزار آٹھ سو پچیس ملین روپے ہیں تین سال میں ظاہری احساسوں میں چار سو بیس فیصد جبکہ غیر ظاہری احساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ دیکھا گیا ایس ای سی پی کے ریکارڈ کے مطابق فراغوگی متعدد کمپنیوں میں حصے دار بھی ہے چراسر پوسٹنگ اور اپنی کمپنیوں کے لئے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں بطور رشوت وصول کیا گیا چار سو نواسے ملین روپے سے زائد کا کارادھن ریگولرائز کروایا گیا بہتی گنگا میں ہاتھ دونے والے چیئرمن پیٹکہ کے کئی اور ساتھی بھی ہیں کرپشن کی ہوش ربا داستان میں بہاولپور اور گجرانوالا میں زرائی زمین، اسلام آباد اور لاہور ویرہائشی اور کمرشل جائدہ دیں چکری میں دو سو قرال زرائی زمین بھی شامل ہے فراغوگی کی کرپشن کی داستان صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ فراغوگی منی لانڈرنگ جیسے گھناؤنے جرائم کی بھی مرتقیب ہوئیں فراغوگی اور ان کے شوہر برطانیہ میں بطور جالی ڈاکٹر، گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لیمیٹڈ میں بطور جالی ڈاکٹر کام کرتے رہے یکم فروری دوہزار بائیس کو یہ کمپنی تحلیل کر دی گئی جبکہ گیارہ فروری دوہزار بائیس کو مانکہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کا قیام عمل میں لیا گیا فراغوگی کے پاکستان میں بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں دوہزار انیس سے دوہزار اکیس تک مسلسل اضافہ دیکھا گیا چار سو چھمیز ملین روپے سرمایہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک سنتالیس مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے ڈیپوزٹ کروایا گیا فراغوگی اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں ایک سو دو بینک اکاؤنٹس سامنے آئے ان کی کل مال یہ ساڑھے چودہ عرب روپے ہے دھیان اکوارداد کی مرکزی کردار فراغوگی کا ملک سے فرار ہو جانا ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے رہنما مسلم لیگ نون رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ فراغ بی بی کی کرپشن دو جمع دو والا معاملہ ہے پہلے بھی ثبوت عوام کے سامنے رکھے فراغوگی کو بیرون ملک سے واپس لانے کے قانونی طریقہ کار پر تحقیقاتی ادارے کام کر رہے ہیں نو مائی کے ٹولے کو نکال کر پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں فراغوگی ہو یا کوئی اور ہو اسے بیرون ملک سے لانے کے لیے ایک پروسیجر ہے اس پروسیجر میں آپ کے ملک کا پروسیجر بھی ہے اور ساتھ ساتھ بین القوامی جو بھی ممالک ہیں ان کا بھی ایک اپنا پروسیجر ہے تو اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ساری کاروائی کرنی پڑتی ہے کہ اس بارے میں ادارے جو ہیں جو متعلقہ ایجنسیز انویسیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں پارٹی کے صدر میاں شاہباز شیف صاحب ہے اور میاں نواز شیف صاحب پارٹی کے قائد ہیں حادشی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جہاں تک شاہد خاکان عباسی صاحب کا معاملہ ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اور بہت بڑے بائیز اور دے باک انسان ہیں وہ ناراض نہیں ہیں ان کا ایک اپنا نکتہ ہے نظر وہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے ان کی ایک اپنی سوچ ہے تو ایک سیاسی کارکن کو اپنی سوچ رکھنے کا حق تو حاصل ہونا چاہیے باقی وہ ٹھیک ہے وہ پارٹی کے ساتھ کوئی ناراض نہیں ہے پارٹی جب بھی چاہے گی جیسا بھی چاہے گی اس کے مطابق وہ پارٹی کے ساتھ بابن کریں گے موسیقی نون کے رہنمہ آتا تارڈ کا کہنے کے تین خواتین کے گٹھ جوڑنے کرپشن کا باسار گرم کیا ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں فراغ گوگی کو فائدہ پہنچایا گیا ڈی پیو سے پٹواری تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسہ کم آیا گیا آتا تارڈ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تین خواتین کے گٹھ جوڑ کے کرپشن کا باسار گرم کیا گیا مزید کیا انہوں نے گفتگو کیا آپ کو بھی سنواتے ہیں فورج شہدادی صاحبہ کا تعلق بشرا مانکہ صاحبہ کے ساتھ تھا یہ تین خواتین کا ایک نیکسس تھا جس نے وزیر علیہ پنجاب کے انتخاب پر اثر انداز ہو کر اپنی مرضی کا وزیر علیہ پنجاب پر مسلط کروایا میں ڈوا ہوں اس بات کا کہ پنجاب کے اندر ڈی پیوں سے لے کے پٹواری تک جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں شیئر جاتا تھا اپنے اقتدار کو ختم ہوتا دیکھ کر فرد شہدادی اور فرا گوگی اور ایسن جمیل گجر کو ملک سے فرار کروایا کیونکہ اگر وہ تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ آ جاتے تو انہوں نے فرا نے پھر فر فر بولنا تھا بات کریں گے نگران وزیر آزم انوار الحقاقر کہتے ہیں اقتصادی تعاون تنظیم خطے کی ترقی کے لیے اہم فارم ہے خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے مزید کہا کہ ایسی رویجن میں مزید سرحدی اور تجارتی رکھداریوں کی ضرورت ہے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں وہ تاشکند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاق سے خطاب کر رہے تھے añadیو ملتا ہے کیا خورتا ہے جب کھلوش بھی غورتا ہے چلوش بھی طرح ایسی 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 جاتا ہے ایسی 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 طرح پر ملتا ہے رسول یہیو وہ ایکترانی انباز رات کے بعد انبازہ لیچی الگوزنی اس حالت ت 가서 پیدا了 ایسی 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 طرح with the relevant UNSC and OIC resolutions. I urge all ECO member states to push for a ceasefire in Gaza. ترکیہ کے صدر رجب طیب وردوغان کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات غزہ کی تباکن صورتحال پر دونوں راہنماؤں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی اپیل کر دی ہے. دونوں راہنماؤں کی ملاقات ازبکستان کے تعلیل حکومت تاشکند میں ہوئی. ترکیہ کے صدر رجب طیب وردوغان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں کہ وہ غزہ میں حملے بند کریں. ترکیہ غزہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بہران کے حل کے لیے زامن کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ میں وقفہ ہونا چاہیے. فرانسیسی صدر میکرون نے فلسطینیوں کے لیے مزید امداد کا اعلان بھی کر دیا. کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے امداد بیس ملین یورو سے بڑھا کر سو ملین یورو کر دیں گے. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ کے لوگوں کو امداد کی بہت ضرورت ہے. غزہ میں بہت جلد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ میں وقفہ ہونا چاہیے. تمام ممالک غزہ میں جنگ بندی پر زور دیں. عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا اور قتل عام کو روکنا فوری ضرورت ہے. دوسری جانب ریگران پنجاب حکومت کا اسمو کے خاتمے کامیشن آٹھ اسلامے سمارٹ لاکڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی. دکانے اور پبلک مقامہ دس نومبر کو بھی کھولنے کی اجازت. محکمہ پرائیمری ہیلتھ کیر پنجاب نے ترمیمی نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. یہ ریپورٹ دیکھئے. پنجاب میں سمو کے تدارو کامیشن آٹھ اسلامے سمارٹ لاکڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی. دکانے اور پبلک مقامہ دس نومبر کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی. محکمہ پرائیمری ہیلتھ کیر پنجاب نے ترمیمی نوٹیفکیشن جاری کر دیا. نوٹیفکیشن کے مطابق آٹھ اسلامے کال سینٹر، آئی ٹی ٹاورز، میڈیکل سٹورز، بیکریز دس نومبر کو بھی کھولی رہیں گی. کریانہ سٹور، دودھ، دہی، پھل، سبزی اور گوشت کی دکانیں اور پبلک مقامات بھی اوپن رہیں گے. گیارہ اور بارہ نومبر کو لاہور سمیت آٹھ اسلامے سمارٹ لاکڈاؤن ہوگا. سینما، ریسٹورین، جیمز، مارکٹیں اور شاپنگ وال بند رہیں گے. سیف سٹی کیمرو کے ذریعے مارکٹوں کی مونیٹرنگ کی جائے گی اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی نشاندہ ہی کی جائے گی. سٹیٹ بینک کے مطابق سموک سے متاثرہ ازلا میں دس نومبر کو بینک بھی بند رہیں گے. نگران پنجاب حکومت نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ سمارٹ لاکڈاؤن کے دوران انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلیں اور ماس کا لازمی استعمال کریں. نگران وزیر تجارت گوہر اجاز کے پہلے تین ماہ سو روز میں برامدات میں ساڑھے تیرہ فیصد اضافہ ہوا. درامدات اور تجارتی خزارے میں خاطر خاکمی ہوئی ہے. یہ خصوصی ریپورٹ دیکھئے. معیشت کی بحالی کا سفر شروع. اکتوبر پاکستانی برامدات کے لیے شاندار رہا. برامدات میں تیرہ اشاریہ پانچ فیصد کا بڑا اضافہ. نگران وزیر تجارت گوہر اجاز کے مطابق صرف اکتوبر میں برامدات کا حجم دو ارب ستر کروڑ ڈالر سے زائد رہا. زراد اور خوراک کا شعبہ ترقی میں پہلے نمبر پر تہتر فیصد بہتری آئی. منفیکچرنگ اور انجینئرنگ کی برامدات گیارہ فیصد بڑی. برامدات کا حجم نو ارب ساٹھ کروڑ ڈالر سے بڑھ گیا. جبکہ درامدات میں اٹھارہ اشاریہ پانچ فیصد کمی ہوئی. جس سے تجارتی خسارہ چونتیس فیصد کم ہوا. سالانہ بنیادوں پر ٹیکسٹائل برامدات چھ اشاریہ آٹھ فیصد اور درامدات میں چار اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا. درامدات کا حجم چار اشاریہ آٹھ ڈالر رہا جبکہ تجارتی خسارے میں چار اشاریہ پانچ فیصد کمی آئی. گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں روانسال برامدات میں چالیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا. گوھر اجاز کے مطابق اکتوبر دو ہزار بائیس میں برامدات دو اشاریہ تین ارب ڈالر تھی جو اکتوبر دو ہزار تئیس میں دو اشاریہ سات ارب ڈالر رہی. ان میں انفلینزا وائرس وبائی شکل اختیار کر چکا ہے سات روز میں سولہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے. ماہرین کے مطابق قوت مدافت میں وہتری لاکھر وباس سے بچنا ممکن ہے. موسم کی بدلتی روت کے ساتھ ہی شہر قائد میں انفلینزا وائرس وبائی شکل اختیار کر گیا. نزلہ خاصی بخار ڈائریا اور جسم میں شدید درد اس کی ابتدائی علامات ہیں. قومی ادارہ سہت کی ریپورٹ کے مطابق صرف سات روز میں سن میں انفلینزا کے سولہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے. جن میں بارہ ہزار چھے سو سے زائد پانچ سال سے کم عمر بچے بھی شدید متاثر ہوئے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسمی تبدیلی کے باعث یہ وائرس جنم لیتا ہے. ایسے میں احتیاط کی ضرورت ہے. ماہرین سہت کے مطابق انفلینزا وائرس سے بچنے کے لیے قوت مدافعت کو مضبوط کرنا ضروری ہے. بچے بوڑے سب اپنی خوراک کا خیال رکھیں. اور باقی ہمیں اپنا جو ہے وہ لائف سٹائل کو ہیلتی رکھنا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے وہ ٹرانسمیشن نہ ہو سکے وائرس کی. طبی مائرین کہتے ہیں کہ انفلینزا وائرس سے بچنے کے لیے صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. کسی کے برطن یا کپڑے استعمال نہ کیے جائیں. اگر کسی کو نظرہ اور خاصی ہو تو اس سے فاصلہ رکھا جائے. یا پھر ماس کا استعمال کیا جائے. طبی مائرین کا کہنا ہے کہ انفلینزا وائرس عام طور پر سات روز میں اپنا اثر ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود یہ بڑھ جائے تو نمونیا کی صورت اختیار کر لیتا ہے. کیمرامن شیر فراز کے ساتھ احسن چانڈیو دنیا نیوز کراچی نیوز توڈیو ساتھ کار